اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جان لو کہ کوئی جان نہیں ہے کہ جس پر کوئی نہ کوئی نگہبان موجود نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان کے لئے کتنے فرشتیں معمول کیے ہوئے اس کی حفاظت کرنے والے فرشتیں اور اس کے آباد کو لکھنے والے فرشتیں ان کل نفس لما علیہا حافظ یقین ہر جان پر ایک نگہبان موجود ہے انسان تو سوچنا چاہیے کس چیز سے پیدا کیا گیا پیدا کیا اس پانی سے جو اچھلتا ہوا نکلتا ہے اور نکلتا ہے انسان کی پیٹھ اور اس کی پسلیوں کے مابین سے یہ جو تیسٹیکلز ہیں جس سے یہ سپرمیٹک فلویٹ بنتا ہے یہ اصل میں وہاں پر بیک کے ساتھ ہڈی کے ساتھ جو ہے وہاں اس کی ڈیولمنٹ ہوتی ہے امریوں کے اندر پھر یہ نیچے اتر جاتا ہے لیکن یہ کہ اصل جگہ وہی ہے اس کی بلڈ سپلائی بھی وہی سے ہے تو ریڑ کی ہڈی اور پسلیوں کے مابین اور یقینا جس نے بنایا ہے وہ اس کو واپس دوبارہ رجوع کرنے پر دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے دوبارہ بنا سکتا ہے بلکہ یہاں اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ رجوعی لقادر اس کو واپس لا سکتا ہے یعنی لا کے جاں اس نے بنایا تھا اپنے پاس واپس بھی لے آئے گا جس دن کے تمام جو چھپی ہوئی چیزیں سرائر تو یہ جانچی جائیں گی نکال لیے جائیں گے بیٹ سارے فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِتُ نہیں ہوگی کسی بھی انسان کے لیے نہ کوئی طاقت نہ کوئی مددگار وَالْسَمَاءِ ذَاتِ الرَّجْرِ قسم ہے اس آسمان کی یا گواہ ہے یہ آسمان جو بارش بھیجتا ہے ٹھہر ٹھہر کر وقفے وقفے سے وَالْعَرْضِ ذَاتِ الصَدْعِ اور گواہ ہے یہ زمین کے جو پھوٹ نکلنے والی ہے بارش آتی ہے زمین پھوٹتی ہے اس کے مسام کھلتے ہیں اور اس میں سے پھر پودے نکلتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْل یہ قرآن قول فصل ہے قول فیصل ہے وَمَا هُوَ بِالْحَزْل یہ کوئی لغش ہے نہیں ہے اِنَّهُمْ يَقِیدُونَ قَیدًا دیکھیں یہ بزمون ہم پڑھ چکے اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں وَبِالْحَقْتِ اَنزَلَّا هُوَ بِالْحَقْتِ نَزَل اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتا رہا ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے وہی بات یہاں ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْل یہ فیصلہ کل کلام بن کر آئی ہے کتاب وَمَا هُوَ بِالْحَزْل یہ ایسی کوئی مذاق ہنسی کی بات کوئی لغ بات نہیں ہے اِنَّهُمْ يَقِیدُونَ قَیدًا وَاقِیدًا قَیدًا اے نبی یہ لوگ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ تو اے نبی ان کافروں کو درہ محلت دیجئے جلدی نہ کیجئے اَمْحِلْهُمْ رُوَائِدًا درہ دھیل دیجئے تھوڑی دیر ابھی انتظار کیجئے فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكُ یعنی وَلَا تَاجَ الْعَلَيْهِمْ جو بات میں آیا تھا ان کے لیے جلدی جو ہے فیصلے کا کہ آپ خواہش نہ اپنے دل میں آنے دیں اور آپ کے مساعدت سے یہ گویا کہ مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی ہم نے عبیر السین کی ڈھیلی کرنی ہے انہیں ہم نے آزمانہ ہے انہیں محلت دینی ہے کہ حسائد کے یہ سبل جائیں شاید کے واپس آ جائیں صدق اللہ العظیم